اگلی شخصیت حسن کی ایک معمولی سی جوت ظاہر ہوئی تور پر تور جل گیا موسیٰ بھی ہوش ہو گئے ساتھ آنے والے مر گئے یہ لیلہ بات ہے کے بعد میں زندہ کر دیا گئے لیکن موضوع پر آ رہا ہوں بڑی جلدی سے آپ کی توجہ مجھے اگر درکار ہو تو بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ صفاتی تھی تجلی کا ایک معمولی سا حصہ تور پر اترا اور تور جل گیا موسیٰ بھی ہوش ہو گئے ساتھ آنے والے مر گئے یہ ہے صفاتی تجلی کا ظہور اور وہ بھی معمولی سا اب دیکھئے اہد مصطفیٰ ہے اور اللہ نے قرآن مقدس کے حوالہ سے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں بھئی توجہ تقسیم نہ ہوگی بات بڑی قیمتی عرض کرنے جا رہا ہے کہ اگر صفاتی تجلی کا ایک معمولی سا ظہور تور پر ہو تو تور جل جاتا ہے موسیٰ بھی ہوش ہو جاتے ہیں ساتھ آنے والے مر جاتے ہیں اور اللہ کا کلام اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی بتا دیا کہ ذات نہیں اگر صفات کا بھی ظہور ہوتا تو کوئی زندہ نہ رہتا کلام بھی اتارا جاتا تو کوئی زندہ نہ رہتا کوئی زندہ بندہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دے اچھا چلیئے شکر الحمدللہ اب آپ جا کریں کیونکہ بات محنت کی اور میں نقابت یاد کر کے نہیں آتا اس لیے محنت جب ہو تو محنت کا صلح ملنا چاہیے تو یاد کی ہوئی نقابت نہیں کرتا شعور والی نہیں کرتا شعور والی کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نقابت میں جوش ہونا چاہیے میں نے کہا نہیں ہوش ہونا چاہیے بد عقیدہ رافضی نقابات کو آپ مائک دے دیتے ہیں پھر آمرے عقیدے کا جو برا حال کرتے ہیں بعد میں پھر باتیں کرتے ہیں یارے کی کر گیا کہ تور پر صفاتی تجلی کا ظہور ہوگا تور جل گیا موسیٰ بھی ہوش ہو گئے ساتھ آنے والے مر گئے قرآن مقدس کے حوالہ سے فرمایا اگر پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی اس کی صفاتی تجلی کا معمولی سا ظہور ہو تو بندے مر جاتے ہیں کلام اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پہاڑ طاقتور ہے انسان سے انسان کی کیا کہ وہ کلام اللہ کو برداشت کر سکے تو پھر عزیز آنے من اس لیے ضرورت پڑی درمیان میں وسیلے کی سبحان اللہ درمیان میں وسیلے کی ضرورت پڑی اور عزیز آنے من اس وسیلہ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جناب محمد مصطفیٰ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں بھئی بولیئے گا اگر آپ میں عقیدہ بھی آن کر رہا ہوں اہل سنت کا جناب محمد مصطفیٰ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں اس لیے کہ اگر وہ نور نہ ہوتے اللہ سے لیتا کون اگر بشر نہ ہوتے تو ہمیں دیتا کون یہ درمیان میں ذات مصطفیٰ وسیلہ ہے یہ اللہ سے لے کر اور بندوں میں مخلوق میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وسیلہ ہے وگر نہ جناب جبرائیل آئے انسانی روب میں آئے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالہ سے جناب مریم کو بیٹا دینے کے لیے تھے تو نور لبادہ بشریعت میں آئے واپس گئے پھر نور کسی نے ان کی نورانیت پر کوئی اتراز کیا آج تک تو جناب جبرائیل بھی کسی در کے نیاز کش ہے اس در کے مالک و محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اس لیے ہم وسیلہ کے قائل ہیں اور اگر بات ہوئی عمران کی تو سرکار عمران کے ساتھ وسیلہ جڑا ہوا ہے جناب عمران کے ساتھ وسیلہ جڑا ہوا ہے وہ کس طرح مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہوئے حرم میں بارش رہی ہو رہی خوشکسالی ہے لاتو منات ازدہ حبل کو درخواست کر رہے ہیں کہ بارش بھی دے دے سب ازدہ حبل لاتو منات کو کہہ رہے ہیں اپنے خداوں کو کبارش نابدل کر دے نہیں ہو رہی کسی نے کہا عبدالبطالب سے کہیں عبدالبطالب سے کہیں عبدالبطالب سے کہیں جناب عمران سے کہیں اور جناب عمران کے پاس آئے تو سرکار عمران نے فرمایا ٹھہرو میرے پاس دعاوں کی قبولیت کی سند ہے گھر گئے سرکار کو اٹھایا ایک کہتے ہیں روایت میں انگلی سے لگا کر اور دوسرے کندوں پر بٹھا کر حرم میں لے آئے کعبہ کی دیوار سے حضور کی پسٹ لگا کر کہا اے پروردگار اس نوری مکھرے کے وسیلہ سے بارش نادل فرما یوں کہہ لیجئے کہ دو چار سال کی ابھی عمر ہے سابس سے پہلے عرب میں مکہ کی زمین پر وسیلہ مصطفیٰ اختیار کرنے والی ذات کو عمران کہتے ہیں تو آج ہمارے درمیان جنابی عمران موجود ہے اور ان کا عنوان بھی وسیلہ ہے وسیلہ پر انہوں نے کلام کرنا ہے اہل خانہ منتظمین کی طرف سے انہیں یہ عنوان دیا گیا ہے کہ یہ وسیلہ پر کلام کریں الحمدللہ ہم وسیلہ کے قائل ہیں اور دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس عقیدہ پر قائم رکھے لوگ کہتے ہیں قرآن سے وسیلہ مصطفیٰ ثابت کرو میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر قرآن تو ثابت کرو یہ قرآن بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا رحمان بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا تو دوستانے محترم ہے عبدالراد کے سامنے بلا تاخیر چونکہ اب بلا کی تاخیر ہو چکی ہے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں سیالکورٹ کی سرزمی سے تشریف لائے ہوئے اب تو ماشاءاللہ پاکستان کی ممائندگی دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں اب خطیبی آزم سیالکورٹ نہیں خطیبی آزم پاکستان کے لقب سے اگر ان کو پکارا جائے یا بلائے جائے تو وہی ان کے شائع ہے میں عبدالراد کے سامنے اس عظیم المرتبت شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جنہیں سن سن کر کئی سننے والے خطیب بن گئے اور بے شمار خطابہ جنہیں سن کر اپنی انداز خطابت کی صدے صفحے سیدھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ عظیم خطیبی آزم پاکستان کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے لئے یہ لقب شائع ہے کہ یہ خطیب الاصر ہے کہ جن کے آنے تک عوام آسی رہتی ہے اور اگر کہوں تو کناروں سے لگی باسی باسی رہتی ہے اور سماعت میں جس کی پیاسی رہتی ہے اور عزیزان اگرام قادر اگر یہ بات ارز کروں تو ان کے ساتھ آنے والی ہر شخصیت ان کی داسی لگتی ہے میں آپ ادرات کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عظیم المرتبت شخصیت کو جو اہل سنت کی شان ہے اور نام حافظ محمد عبران ہے بڑی محبت سے اپنے خوبصورت انداز میں نعروں کا جواب دیتے ہوگی حضرت کو سواد کی دیا گا نعرہ تخبیر نعرہ پتا لگے حلی محفل شروع ہوئی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشیدی تاجدار ختم نبو علماء اہل سنت انتہائی عزت کے لائے حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب آسی چراہی صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا کبت للمتقین صلاة والسلام على طاقہ دل غرل محجلین وآلہ طیبین الطاہرین مصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین یا ایوہ الَّذین آمنا تقلوا اللہ وابتغوا إلئے الوسیم اللہ 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 سبحانہ اللہ ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم بلد باظنل پری صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعنی آلکہ وصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ بلد باظنل پری صلاة والسلام علیکہ یا سیدی شفیع المذربین وعنی آلکہ وصحابکہ یا سیدی رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ حرم اللہ علیہ وسلم درود خلا مبارکہ یا سیدی امریا محبوب کی بریہ شعفی مجھے جزام نبی اکرم شفی معظم تاجداری بتحاصر ورکائنات فخر موجودات باعث تخدیقی کائنات صدر بزمی کائنات ومصدر کائنات وجہ کائنات جنابی احمد مجتبہ و عمرد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدباد صدر محفیل جان معفیل پیلتر کترہ بر شریعت مقدوم اہل سنن مقدوم المشائر حضرت موجی پیر سرکار جی صحیب دمت و برکاتم اللہ علیہ زبو زینت آستان آلیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ کنشن آباد راول پنڈی انتہائی واجب انخطر واجب الہترام موجود محترم علماء کرام خصوصاً فاضل موتشم حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری محمد عمران جویز صاحب امام مسجد آزا نقیب مافیل جیب ملتیب اسلامیہ عزیزم برادر مکررم شہن شہن قابل جناب محمد خابر عظیم سچا نگینہ قادریہ ساہب انتہائی واجب انخطر واجب الہترام موجود محترم دیگر علماء کرام محمد عمران گرامی سناقانہ مصطفیٰ موززین علاقہ محمد عمران گرامی زیوکار عزت محب حاضرین نسامین کرام آجدہ اپکیزہ اجتماع بسیل صلی تئیسوہ سالانہ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ وسجد نوری سلام چک نمبر ایک سو تیرہ گافت بے تحصیل جڑا مانا زیلہ فیصفہ بات در نکات خزیر میں اتحائی شکر گزانہ مرزی مرکدی ملاد کمیٹی دے تماما رکیم دا جنہ نے بڑی توز کو احتشاہ ملک اس معافلے مبارکہ دا احتمام فرما کے منورہ بابا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جزیل کر خیر دا موقع محصر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالی سرادہ صدقہ جسرادی سبحون وزور اپنی ماد کو دیجت شریف لکے آئے اور صدقہ ناراتہ دا جنہی نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت احتمام خوبصورت اضاوک اور بہترین وقت دنیا والے سعوندہ تے اللہ والے جاکہ دا ہوا کے آئے قرب جوارتو اپا باپ چوک در جوک موجدر موجد سوک در زوک تشریف لکے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکہ دے خیرات اللہ علیہ وآلہ وسلم دنے کے اندازہ خیلیتا فرمائے سیڈی فیصلہ باتو محمد شفیق صاحب ڈاکٹر گولام متفاہ صاحب اپنا سارا کافلہ لیکن مدر مابوبی صاحب تشریف اللہ علیہ وآلہ قبول فرمائے جنبی لقیب مافل نے اپنی حسین الفاظ دے اندر بہترین گفتو جنالا پاپ مصر شام تخون تک محضوظ فرمایا علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حسین آواز دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمیتہ حتن بیان فرما محضوظ فرمایا بے شکر گزارا پیر جی سرکار دا جنہ نے ایک مرتبہ پھر ملو اپنے زیادہ دا شر سے فرمایا ہمیشہ راول پنڈی بھی جدو ملاقات ہوئی مدینہ شریف بھی ملاقات ہوئی اسٹیجہ تبجتھ ملاقات ہوئی بری شفقتہ اور مربطہ اللہ عابدہ سایہ سرطہ ہمیشہ سلامتا فرمایا اشتہار دے جوکے انوان تحریر وسیلہ اس حوالین القرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکات جزد دلاوت کرنے تشرف حاصل کی تاب اللہ حرم اللہ عزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہاللہ دین آمانو فرمایا اے ایمان والو قرآن مجید قریبا چھاسی مرتبہ اللہ کریم نے یا ایوہاللہ دین آمانو کہہ کے منو اور دہنو پکاری علماء فرما دے ہیں کہ قرآن مجید ججت ہے یا ایوہاللہ دین آمانو آجائے تیار ہو جاؤ جا یا اللہ کسی نیکی نہ حکم فرما ما لگئے یا اللہ کسی برائی تمنہ فرما حضرت ایمام حسن صلی مجتبار رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جیدو قرآن مجید دیت علاوت فرما دے ہیں جس مقام کہ یا ایوہاللہ دین آمانو آدھے اتھے ٹھہر کے دیر رو کہ کہنے لبائیک اللہ ملبائیک میرے مالک میں حاضر ابن عباس فرما دے ہیں کہ قرآن مجید دیت ججت ہے یا ایوہاللہ دین آمانو آجائے ادھے پہلا پسداغ نبی پاکد صحابت مولا علیہ المرتضان قون عید مالی صلی اللہ علیہ السلام دے ہو لامانو اللہ نے بڑے حسین لقب لکھا رہا فرما یا ایوہاللہ دین آمانو اے ایمان آلو ابن عباس حالانو حالانکہ اللہ نے پچھلیں ان قوم باکد پکا رہا ان امان جاناللہ دین سیctor فرما ادھے کہ پچھلیں ان قوم بن اللہ قریب یا ایوہاللہ مزاکیننی کہ کے پکادر دیت انیب popped تیج دن نبیوں یاں لکھانڈا سی تو اللہ فرماisi یا ایوہاللہ دین آمن ہمام اے ایمانو ا ایمان ون او حسین لقب جس نے لقب من اللہ نے پچھلی عقبتہ دن نبیوں نفکاریا اس حسین لکبنا اللہ نے محمد نوکرہ نفکاریا فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمرو اے ایمان والو قوم پرشنین دیواری آئیتی اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل او اولاد یقوب اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام لکھے جانا فرمایا او یقوب دیو پتر کجا کیسے لکھنا او فلان دیو پترہ کجا کیسے لکھنا نفکاریا او یقوب دیو پتر کسانو فرمایا او ایمان والی دنیا تی میرے دوار نباز تی حسین لکھا یا ایوہ اللہ دن آمنو اے ایمان والو علماء فرماد لے کہ محشر تے میدان اچھا آباز آبائے گی یا امت آدم آو تے اپنا حساب دیو اب آدھا بے گی اے امت ابراہیم آو تے اپنا حساب دیو امت نو اپنا حساب دیو امت موسیٰ اپنا حساب دیو امت دعود اپنا حساب دیو ہر امت نو اس امت نبی دے نامنا پکارے آجاوے گا یا امت موسیٰ یا عیسیٰ اے امت موسیٰ سارے نبیاں نو امت نو اپنے نبیاں دے نامنا پکارے آجاوے گا پر جدو آبے گی نا میری تے تو ہڈی باری کہ محشر دے مدان چاہ آواز دیکھ پکارے آجاوے گا یا اولیاء او میرے یارو آؤ حساب دیو جڑا والا درین والے جڑا ہو بھئی یارو دن الحساب کھا دے کرنے بھئی جڑا ہو بھئی یار او دن الحساب کھا دے کرنے جڑا ہو بھئی یار اللہ نے دنیا بچ بھی یا یا حلدین آمنوں کیا کہ میں نوت تو ہنو تو سلی دیتی محشر دے مدان چوی سنو یا اولیاء کہہ کے تے پکار کے دستے آجاوے گا کہ فکر نہ کری آجے تُسی ساٹے ہو تُسی ساٹے ہو یا اولیاء او میرے یارو اس حیث مبارکہ چبھی اللہ نے فرما یا ایوہاللہ دین آمنوں اے ایمان والوں یا لہ حکموں بھی فرما اتک اللہ متقی برجو پر حیلدگار ہو جو تقوی اختیار کر جو اللہ کلو در جو اس آیتیں مبارکہ دے اس حصے دے تین جزگر لئے ایک یا ایوہاللہ دین آمنوں دوسرا اتک اللہ تیسرا بب تگو انہیر وسیلہ آئیے تھوڑی تھوڑی گفتگو ان دونوں مقامات کریے تو انشاءاللہ موضوع 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 اللہ کا دینہ ملدہ تقوی انسان چکے میں آتا ہے متقی انسان اس صفت کے میں پیدا پودی ہے اللہ نے ولیت نشان کی اتا فرمائی فرمایا ولیو ہوتا جڑا ایمان والا بھی ہوئے تے متقیقی ہوئے اللہ ایمان والے یا ایوہاللہ دین آمن تکننا کیا کہ دسنا چاندہ ایمان والے ہو میں چاندہ تسی مومن بھی ہو تے متقیقی ہوئے انہوں مومن میں ایمان لے آکے مومن تے بن گیا متقیقی میں بڑھے گا تقوی کا دینا لانا آئیے سنئے قرآن کے تقوی کی چیزنا لانا پڑی ہو قرآن میرا دل کردہ پہا تقریر کرنو طبیعت میری پڑی نساز بخار بھی شدید زکام موسمی موسم چینج ہو رہی ہو دی وجہ تو فلو بھی زکام بھی ہے بخار بھی ہے خانسی بھی کافی ہے ایک تقریر ہون کر کے فیصل عباسی ٹھو تو آیا ہوں تو اڑی خدمچ بھی حاضرہ رات بھی سفر چھو گزدی ساری باتیں صبح بھی جانے تو اتواری سبحان اللہ علیہ میں دعا کرنا صحیح آمین فرمان تے قبولی قبولی یا اللہ جڑا اچھو جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی حمدینا لحاج کر کے آوے ہونے جڑا ایس تو اچھو اب انہوں نے صحیح آمین فرمان شریف چھا منے مبونہ لبرا کر کے آوے ہونے جڑا ایس تو اچھو اب انہوں نے آج رات اسوہے تے خواب چھا کبلی والا ہی آجاو ہے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا اب انہوں نے اچھو جاگ دیا مغفل چھو انہوں نے دادی دار کرا جا ہونے کامیتے رکھا جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنئے قرآن تقویٰ کے محاوات میں آتے ہیں لانی رجاء فرمائی یا علیہ شبود ربکم اللہ ربکم اللہ 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 موسیقی 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 اللہ بھی پرماندہ عبادت کرو تفیر باہوی ادھا ترجمہ پرماندر پرماندر کر عبادت کو جو حاصلت ہی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی آج ادھا نو جوان پیر سب چوکے چکلوں کے ساری رات جاگ لیندر لیندر فیس بکے آج ادھا نو جوان چور پانچ گھنٹ ایزی گزار لیندر فیکٹری چوبہ ٹیم لگانا پہچے رات نید نہیں آنی گھر چکل اللہ نہ کرے بیماری آجے نہ تھے بندہ ہائے کر کے رات گزار لیندر سردیا دیا لبیا راتا انسان کپا مار کے گزار لیندر تو آباز آدھا دی کے جارہ لی بھی جاگ لیندر انگ ساکھا لی بھی جاگ لیندر کربار لی بھی جاگ لیندر اپنے اللہ بھی جاگ لینے بیماری اللہ بھی جاگ لینے پہلے سارے اللہ جاگ لیندر پہلے warmed رب نے ایک بار بھی سون والے اندی تعریف نہیں کیتی رب نے جدو کی تھی جواگر والے اندی تعریف کیتی آنکھوں تے پڑھا پڑھا آپ اسی بول لے کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کرلو جی باندیئے تے پھر روندنا مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھو بندہ کھڑا کرے جڑا زندہ بیئے تے جاگ دا بیئے اللہ نے رجاء فرمائے اللہ دینا ادھرون اللہ اللہ اگیا من وضون والا جنوبه ویدفن کروں نبی خلق سمامات بالارد والذین یبیتون لرمب سجادہ وقیاما وکانو کلینا من اللہ ایلما یحجون وَبِالْعَسْخَارِ عُمْيَلْ يَذْبِرُونَ وَدْقُلِسْتَ رَبِّكَ وَتَبَدْتَ الْإِلَيْهِ تَبْدِينَ اِنہ ساری آئیتیں ترجمہ کرانتے سے آنے کے سیاں کیسی لگی والے ہندی آکھ نہیں لاکھتی لگی والے ہندی آکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رہو پردے سے جنادے ماہی گئے وہ کرما مارے نہیں ساؤن دے جس گھردہ مالک گھر نہ ہوئے اس گھردے سارے نہیں ساؤن دے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب اسے آنکھ لگی آنکھ ماہی نہ لگ جائے نید تھی پھر نہیں نہ ہو دی جیڑا عشق بندے دی نید ہی نہ اڑا سکے اوکا دا عشق ہویا اور میں تھے پڑھے لے کہ اب آپ نے شریف ورما نے پیل سائی میں تھے اکثر جملہ بولنا میں کہنا عشق پاوے مجازی ہوئے تو عشق پاوے حقیقی ہوئے محبوب راتہ نو ہی ملے دے اور میمبر رسول نے بیٹھا سبے میراج میرے جملے تے گواہ ہے کہ محبوب راتہ نو ہی ملے دے اللہ فرما دا جب میں نو ملنہ ہی تے سنہ تمہلا نو میں رات سوندہ نہیں میں رات نو ملے نا جب میں نو ملنہ ہی تے آرہا تو نو آج تو سارا جگس ہوتا ہوئے ایک تو جاگدہ ہوئے ایک میں جاگدہ ہوئے او دور کوچ کہتے چھک کے کہے سبحان ربی العظیم کہتے سجد چنیمہ ہوکے کہے سبحان ربی العلا وہ اٹھ کھا ہی تے آرہہا جاگدہ خواہتوں jak تو عظیم میں نیمہ میں نیمہ تو اللہ میں نیمہ تو چاہ میں نیمہ تو عظیم فرمایا میری بارگچ نیمہ ہوکے میں نو چاہ کیا کر میں تنہوں سارے جب تک چاہ کر دے معاہ جوگیا کر جوگیا کر میری قدے میری جا آج بابے بیٹھے نیشہ چاگندا پروگرام دے 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 چاگندا پروگرام جب میں ایک بابہ دی تو انہوں گال سنائی جب بابہ سانو جاگ اندہ پروگرام دن 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 بابا بلے شاہ پتا کی فرمان دن اٹھ جاگ کرارے مارنا ہی اس سون تیرے درکارنا ہی فرمان دنے اٹھ جاگ کرارے مارنا ہی اس سون تیرے درکارنا ہی اس سونہ ایا ہے کبرچو اینا سونہ ای کسے جگہ اونا ہی نہیں اس سے سون لے اتھ جاگ اچھا کسی نہیں جگانا ایڈی لبی نی دے ہشر دے دن پک نی دے نہیں جگانا کسی ایتھے جا کے جا تو بابا بارشہ کیا کہا ارے رات دا جگنا بہت ہو کھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوچہ جاگ دا یار دا یار راتی ایک جاگ دا چور سن خط دوچہ جاگ دا خاص بیمار راتی واری سے شاہ و میگوں سب بے ساؤں ویندے ایک جاگ دا پرورتگاہ راتی بابا بے سانو جاگ دا پروگرام دندے رات دا جاگنا تے پیر باہو کی فرمانتے راتی رتی یو نید نا یاد فرمانتے رات ساری گودر جاندی رتی نید ایک رتی انتنی بھی نید نیادی رات دا جاگنا تے کندنے راتی رتی یو نا نید دمیا محمد بشبت بھی یاد لا چلا چلو تسی نہیں بولے پھر قدلہ جاو آگے نہیں صلاحاتیں پھر دس ہو دیو میں الحمدللہ اور پیسے پی جا سکنا آر بے کڑی رامت اللہ لہم فرمان دے لے جنہاں حلے جنہاں حلے سوے لے جتے اوہ حلی نے پکے دوئی اٹھے دوئی اٹھے دوئی اٹھے محمد بخشا ہوں مات جاگے تمہاں شاہ تکے تے میرا دیتانا لاما ایک دل جے کبلڑی پہ گئی مات مالک بولنا پا مالک تہلی مالہ احیدری حمد چھولا شریف چندہ باو تسیر آپ پوچھو گے ہسی سب پڑے آنکھی ہم میں تھوکھا کر کے سمجھا ہوں اے میں چھٹی یا دڑی یا لے بابیانا گل کرے لگا میاں صاحب فرما دے جنہ حال سویلے جتے اوہ حالی نے پک کیوں بابا جی اے جدو حال چلان دے سن بابی حال چلان دے سن ٹریکٹر اجی نہیں سن آئے تے اوہ تحجدی ازان میلے بابیان حال لے کے تے ٹور پہنا پہلیاں والتے تاکہ جدو سورج تلو ہونا ہے تے گرمی ہو تو پہلے پہلے حال پہلی نو بابو کے آ جائیے تے پینڈ والے کہن دے سن اوہ بابا جیدو حالی یہ بڑا پکا ہے اے اے سویلے ہی اٹھتا ہے تے جلدی جلدی حال چل آکے تے کم اکا کے توپر نکل تو پہلے پہلے ہو کہ آ جاندہ ہے میاں صاحب اوہ محساس دیکھے اوہ جیدو تحجدی ازان میلے پینڈ سوتا ہوں دا تھے اوہ جیدو اتھے نفل پڑھ دے اندھروں انہ دی محساس دیکھے فرما دے رہے جنہ حال سویلے جتے اوہ حالی نے پکے فرما دے رہے جنہیں چرخہ کتا تھا انہوں پوچھے اوہ چرخے دی مثال اوہ جڑی بابی اور ہی تصوید چرخی چلان دے نا پہ ایک ماہیاں چرخہ چلان دیا تھے ایک بابی چرخہ چلان دے اوہ فرما دے راتی کتا راتی تمہ راتی تانا لاما ایک تان دے جے کبلڑی پہ گئی مطے مالک مول نہ پاوان ساری رات جاگ دا رویتے جدو ماہی دیا ہوں دا بیلا ہوئے تھے اکھی نہ لاغی جے اس واسطے دکھے جب بابی ایک پہلوی انجنی کر دے کدھر اوہی بیلا ماہی دیا ہوں دا نہ ہوئے کیوں ایک تان دے جے کبلڑی پہ گئی مطے مالک مول نہ پاوان جیت میں پہنڈے پہ گیا پھر وقت درکاری گر لمبی دی لمبی ہو جانی اللہ نے فرما فرما ایمان والے مطقی ہو جو تو مطقی قدو بننا فرمایا راتا جاگ مطقی قدو بننا عبادت کر کے مطقی کی بھی بننا ہے انسان تو روزہ لکھے مطقی قربانی کر مطقی حج کر مطقی عبادت کر مطقی عرض کی تھی میں ایمان بھی لے آیا میں نمازہ بھی چوکھیا جمع کر لیا حاجت روز زکاة بھی جمع کر لیا میں بن گیا مطقی دے ہون میری جنت پکی اللہ فرمایا نہیں نہیں آجے ایک اکا مہور کرنا اوہ جڑا کام ہے آج میرا ہو موضوع ہے اوہ پڑا بھائی ہون اوہ بولو سبحان اللہ اوہ جڑا بیلی ہاتھ نہیں نا چکتا نال دا بیلی چکتا جگا کے انہوں ہلا کے بولو سبحان اللہ ہور تھوڑا زور لگاؤ تو گلو والو بانا جاؤ ہے میرا دل کر دا آجاری ٹھنڈی جی ہوا چال دینا پہ یہ آواز لے جی مدینہ تے گمب دے خدرہ بھو سالہ کے آکھے اکھی بیخ کے آیا جی ادینا تو رات لگ گئی تے جڑا مالے جب بھی بھولاؤں توڑیاں اوڑی کام پہ کر دے ہاں مدینہ بچاؤں تے اوچھا بولو سبحان اللہ 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 نے رضا فرمایا یا حل دین آمن امتک اللہ اپا بتغو ایلیہ الاسی اللہ اللہ نے فرمایی ماں نبالغ مومن بھنجو متقی بھنجو ارد کی دیا لگو تکی بھنجو اوڈ کی کھراؤں اللہ نے فرمایا باب تغوی لئی ہیلو سیل اللہ نے فرمایا اللہ تک پہنچن واؤں اس تے واسیلہ ڈوڑ ارد کی دیا لگو میرے پلے ایمان بھی آگیا تک بھا بھی آگیا خون واسیلہ دی لوڑ کھی اللہ نے فرمایا میرے بلیوں نبالے آو میرے راہ آبے جی کھتا سیتاو نبیٹھائی جنہیں تیرا راہ روک لے نبالے آنے تلو سیدھے راتے نیوں ننے ناو اللہ نے فرمایا کسے واسیلے نا لیاوی کسے واسیلے نا لیاوی جگہ والا دیرانوالو اشان کر کے ارد کراؤں آج جدھو میں تو اڈی ماں پھلت یار یاو یہ بھائی فیسد شبیر مینو کین لگے اسی سا آب تو انہوں پتہ پسچد کدھرے نا کھیجی منو نئی میڈو راتے پتہ کوئی نئی کین لگے اسی د bratے چل cages سا نو راتے پتہ ہے سا نو راتے پتہ ہے سا نو راتے پتہ ہے اللہ دعا میڈی انہ میں ہئتے کسے او شرکل آ مای یاوی جنہوں راتے پتہ 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 اللہ راتijdہ پتہ ہے جنہیں سمجھا یوچا بولے سبحان اللہ لو بھائی میں تو انہوں ہی کو جملے چی وصیلہ سمجھا دیتا اللہ نے پرمایا بھا بتا گو علیہ ہل وصیلہ سرمایا وصیلہ ڈھوڑ وصیلہ کی ہوتا ہے بھائی وصیلہ ہوتا ہے جنہوں راہ دا پتا ہوئے بولی نہیں سبحان اللہ ڈرہبن نو راہ دا پتا ہی نہ ہوئے تھے تو انہوں کی میں لے کے جاوے گا پتہ لگیا جنہیں لے کے جانا جڑا وسیلہ ہے او نورا دا پتہ ہونا چاہید ہے میں ارض کی تھی اللہ میرے لئے حکم کی اللہ فرمائے ففر روح اللہ دوڑو اللہ کہیں سب میں دوڑ پہ آؤ اور پتہ نہیں اللہ کتھے لئے پر میں تُسا دوڑ لگا دیتی اللہ ففر روح اللہ دوڑو اللہ اسی دوڑے اکھے جانا کدھر ہے فرمائے سدھے راتے آئے سرات اکل مستقیم او جڑا راتے آئے سدھے راتے آئے او جڑا راتے آئے سدھے راتے دور پہ اکھے ہونتے کوئی خطرہ نہیں فرمائے خطرہ ہے نا یا اللہ کی فرمائے تیامت او ازل دے دیر میں شیطان نے وعدہ کی تحصیح یا اللہ فبعزتیکل اویینہم اجمعین او جڑا رات تیرے والا انہیں نا او سرات بندہ نو اغوا کر کے ادھر ادھر لے جا نہیں او جڑا راتے آئے سرات قل مستقیم او جڑا تیرے والا سدھے راتے آئے سرات قل مستقیم جڑا سدھے راتے آئے انہیں نا اونا نو بھی بھٹکا دینا میں راچ بھی جانا تیرے وچ تیرے بندے میں تھے نہیں تیرے تک ہوں دینا اللہ فرمائے تو میرے بندے میں تھو دور کریں گا انہیں اکھے میں کتہ بن کے راچ بھی جانگا کتہ بن کے راچ بھی جانگا تیرے بندے تیرے تک نہیں ہوں دینے اللہ فرمایا کر لامے گا اللہ کا کرتے میں ساتھ لامے گا اللہ عبادہ کمین ہم المخلصین پر او جڑے تیرے خالص بندے نے او جڑے تیرے خالص بندے نے او نہیں میرے کل بھٹکا ہے جانے او نا کل منظرہ ڈھر لگتا ہے اسان کر کے ارض کر دے اکی سے کتہ رکھے آوے نا تے کتہ آوے دروازے چو بڑی آ تے بندہ پیل دیں تو بھی ڈھر دا تے بندہ پیل دے چودری جی یا درہ باہر آئے ہو تے میں نو اندر لائے جو تو کہے کتہ چودری کلو ڈھر دے تو کہے کتہ چودری کلو ڈھر دے تے بندہ کہا دے مالک نو تُو باہر آتے میں نو نالا جا اللہ فرما دے میری رات کتہ بیٹھا ہے شیطان جی میرے کول آونا ہی نا کسے او اس نالا میں جیدے کلو کتہ ڈھر دے اے جیدے کلو ڈھر دے کسے انہیں پہلے دنی رب نو کسے آ جڑ تیرے خالص بندے نے انہیں کلو ڈھر لگتا آ جڑ تیرے خالص بندے نے انہیں کلو ڈھر دے اللہ فرما دے جیدے کلو ڈھر دے جنہوں را دے پتہ ہے میرا دل کردہ ہے جنہوں میں بحث کیتی ترجمہ میں تونہوں حضرت میاں محمد بخش کلو کروا کے دے پاپین شادرہ جی دو ہی مثل ہے جس ہاری گرلی مقادی تھی او بولے جیدی سننی مانے انہوں درود دی لوڑی تے پالے آ بے مرشد دے نا تے مکہ دے بولے آئے نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آر پی گھڑی رہا مدلہ لہا فرما دے لے را دے 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 ر را دے را دے ہر کو یا کھا مہمی یا کھا را دے را دے را دے پر بین مرشد تینوں را نہیں علبنا رول مار سینوچ را دے اللہ فرما دے میرے را تیہو نہیں او دے نلاویں جنوں را دا فتا ہے لوگ کہندے وسیلہ کتے لکھے ہیں ایک قرآن چلکھے ہیں اللہ فرما رہا ہے میرے تکونہ ہی تے وسیلہ نلاویں لوگ کہندے ہیں وسیلہ نماز کہ یہ نا وسیلہ ترجمہ کر لگیا دھوکہ دیتا کہ عوام لو دھوکہ دی انہا کیا وسیلہ عبادت ہے وسیلہ روزہ ہے وسیلہ تو مراد حاجِ زکاةِ امالِ صالحہِ سخاوتِ وہ کہندے ہیں نیک عمل کرو آہ وسیلہ بن گئے اللہ دے قربدا پڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ نے آیت کی فرمایی یا یوہ اللہ زین آمانو اتاک اللہ وابتا ہوئے لہے الوسیلہ پہلے ایمان پھر تقویٰ پھر وسیلہ تے جے وسیلہ تے وسیلہ عبادت سی تے عبادت ایمان دے بات کیتی سی تے تقویٰ ملیا سی بھئی عبادت تو بغیر تے تقویٰ مردہ ہی نہیں ہو تے میں پہلے قرآن دی آئیتا پڑی کہ عبادت کریے پھر متقی بار دائی تے تقویٰ تو تے پہلے عبادت سی عبادت دے بات تقویٰ آیا سی اللہ تے کیا ہی متقیان ہو رہی ہے اللہ فرما رہے یا یوہ اللہ زین آمانو اتاک اللہ ایمان بالے پہلے عبادت کرو پھر متقی بنو تے جد متقی بار دائی پھر وسیلہ ڈونڈو پتہ لگیا کہ آدھ دھوکہ دے رہے کہ عبادت وسیلہ نا نا عبادت بہت پیچھے رہ گئی ہے وسیلہ تے بڑا آگے گزر گئے اللہ فرما رہے کہ عبادت بات تقویٰ تو پھر وسیلہ اللہ فرما رہے اجب تین وسیلے دی لوڑے کیونکہ تیرا ایمان بیز آیا ہو سکت ہے تیری عبادت بیز آیا ہو سکت ہے تیرا تقویٰ بیز آیا ہو سکت ہے تے جی ساریاں چیزہ نو بچانا ہی نا تے اللہ فرما دے فر وسیلے نا لابن کیونکہ شیطان تے کتہ بیٹھا ہے تیرے راج تیرے عمل ضائع کر نماز تے او دے کلو بچانا ہی تھی اللہ فرما دے وسیلہ لگیا بات بیلیاں دے لیاں تے زین چے سوال ہوں دے آسی صاحب مرشد دی لوڑ کی اے داتا صاحب کیوں جانے ہو جانے اے کیوں پیر جی سرکار نلو کہاں درے بابا جی میں مرید بنالو میں تو اڑا بیعت ہوں کیوں کیوں تاتا صاحب بابا فرید چورا شریف کیوں علی پور سیدہ کیوں جانتے اے کیوں جانتے اے کیا درے راب اونا پیران دا بوتا راب اے ساڑا راب نے اے سوال ہم کیتا جانتے راب ولیان دا بوتا ساڑا نہیں راب تے آسی پیران کل کیوں جانتے اے ٹرین گزر دی ہوئے تھے ٹرین دی بندہ سڑکتے لائن تے کھلو جاوئے تھے آکھیں تو گزر نہیں ہے تے میں بیجا ہوں بیجے گا کسیانہ بندہ ملے گا تے انہوں آکھیں گا بیلی کیوں کھلو تا وہ کہوئے جی تو ٹرین گزر نہیں تے میں بیجا ہوں انہوں نے چلا ہوئے ٹرین تے بیٹھ ساتی یا اے سسٹیشن تے جاتی یا او سٹیشن تے جاتی گزر نہیں ہے پر تو اتھے بیٹھ نہیں سکتا گزر نہیں ہے پر انہیں گزر جانا ہے تو نہیں بیجا ہوں سٹیشن تے جاؤ اٹھو بیٹھ کے اللہ فرمادہ رب میں سارے اندھائیان رحمت میری سارے انوازتے ویے پر ماہ بھی سٹیشن بنائے لے اللہ فرمادہ کسے سٹیشن تے جاؤ کسے رحمت سٹیشن تے جاؤ اللہ فرمادہ آج اڑھے ولی نے انہیں تے میرے فریشتے رحمتہ لیکن نازل ہوں دے مابی کو رحمتہ دے سٹیشن بنائے جی لینی ہے تھے ہوتے جا بچ سٹیشن دے جانا رحمتی لوڑے سٹیشن دے اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دے قوم دے عذاب آنا سی نا جدو آن دیتے توفان دے عذاب دے نبی نے عرض کیتی یا اللہ چلو کافنا دے عذاب آوے گا انہی دن رات میند کر کے آج تھوڑے جی میں بنائے امتی تے مومن یہ نا دکی بنے گا اللہ فرمایا نا کھڑا کر لو اللہ دے نبی حضرت علیہ السلام نے کھڑا کیتا اللہ فرمایا اینج کرو اینا دے عدد گدن اے ایسرہ کر کے لکیر لاکے تے دائرہ بنا دیو اللہ دے نبی امتی نے کھڑا کر کے لکیر تا دائرہ بنا دیتا زمین تے کا خط کھیچ دیتا جنو صوفیہ دی زبان چے حسار کہنے تے جڑے وزائف پڑھنوالے انہ دی زبان چے پنجابی چے کھڑا بھی کہنے اے امتی نے لکیر لاکے نہ ایسرہ کر کے حسار کر دیتا جو امتی نے فرمایا اے لکیر دے بار نہیں ہونا توفان آگیا اتنی تیز آنڈی دے توفان آیا کہ کافر اس حوانا اڑ کے پہاڑا نہ ڈکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے اے اجڑے نبی دے دائرے دے بیچے کھڑے اے ایسرہ کر کے نہ مت ہے تو پسینہ پہ صاف کرتے اللہ نہیں تو اسی سمجھے نہیں بار ہوا ایڈی تیز پہ چل دیئے کہ کافر اس حوانا اڑ کے پہاڑا نہ ڈکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے پر ایڈی تیز ہوا او جڑے نبی دے دائرے دے بیچے کھڑے سانا اونا دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی او متھے تو پسینہ پہ صاف کر دینا توکہ نبی دے دائرے دے بیچے کھڑے اسی اے امین داتا صاحب دے بابی فرید اکتے چورا شریف نہیں جاندے سانو پتہ بچتا ہو یہ جڑا اینا دے دائرے دے بیچے کھڑے سننی امان دا پتر بولے سبحان اللہ اسی اے امینی بلیاں کل وسیلہ بنا بنا جاندے سانو پتہ بچتا ہو یہ جڑا اینا دے دائرے دے مولان نروم رحمت اللہ علیہ فرمادنے کہ بابا جی سان تے بکرییاں چار دے سان آپ فرمادنے جدو قدب جمع دی آزان دی پیڑ چو آواز ہونے نا تے بابا جی نے بکرییاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکرییاں دے ایسر کر کے لکیر دے دائرہ لگا دینا تے آپ جمعہ پڑھنے چلے جانا جدو جمعہ پڑھ کے بابا جی نے اونا نا تے شیر لکیر دے بار بیٹھا اونا نہ بکرییاں لکیر دے بار ہو دیا ہے تے نا شیر اندر جاندے ہائے ہائے کیا بابی دے لکیر ہے آ وجہ ہے کہ مرشد جدو مرید آجائے نا مرشد دی بار گا بیچ کہ مرشد اپنے مرید ارد گرد ایسر کر کے اپنی کرم دی نگاہ دا حصار کر دیں دائے نہ نفس گناہ کران اس لکیر تو بار جا سکتا ہے نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکتا ہے اس واسطے مرشد دی بار گا جانے آ ضرورت مرشد آ وسیلہ انہوں کہتے ہیں ضرورت مرشد کیوں مرشد دی بار گا جانے علامہ صاحب اللہ قرآن جا فرمادہ تو سی بولے نہیں سبحان اللہ اللہ نے فرمایا منو قسمیں گھوڑے دیں جدو گھوڑا دوڑ دیں اللہ فرمادہ گھوڑا جدو دوڑ دیں تے او دی ہوا جیڑی سانسا چاندی تے جاندی نا منو سو ہوا دی قسمیں اللہ فرمادہ گھوڑا دوڑ دیں تے او دا سو مستتھر تے لگتا اللہ فرمادہ گھوڑا دے او دا سو مستتھر تے لگتا اللہ فرمادہ منو نظر دیں قسمیں تو آنو تے میں نو کوئی آکھے کوڑے دی قسم چکو چکو نہیں نا کوئی آکھے آسی صاحب ہے مائک دی قسمتے چکے تو میں کہا مگو بے کیوں کوئی کہا ہے آسی صاحب ہے سٹینڈ دی قسم چکو میں نہیں کہا اٹھا مگو کوئی آکھے اے تے ممبر رسولین نو کوی عام کرسی ہوندی کوئی آسی صاحبہ کسی دی قسم چکو تو میں کہنا پہ کیوں چکو اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چکو اسی یا اللہ دی قسم چکنے آتے یا کلام اللہ دی قسم چکنے سچی دست اسی عام چیز دی قسم نہیں چکنے کسی خاص دی چکنے آتے جی دی قسم ہی رابع چکے بھائی ہو کر ناکو خاص ہوئے گا جی دی قسم رابع چکے اللہ فرمادہ میں نو گوڑے دے پیر دی دور دے ذرے دی قسم اللہ فرمایے کوئی عام گوڑے نے فرمایا ایہو گوڑے نے جنتے بیٹھ کے محمد صحابہ جی حاد کر جا ارز کتی اللہ ہے تے گوڑے ہی نا ہے تے جنور ہی نا تے تو رب ہو کے گوڑے تے پیر دی دور دی قسم چکنے اللہ رجاء فرمایے اللہ آدی آدی دبال فلمونی سبہ پاتھر نبی ہی نکات فبسط نبی ہی جم جم آؤ اللہ نے فرمایے دھوڑ دا دل گوڑے دے سومن آلے سوم دا دل گوڑے دے پیرہ نال پیرہ دا دل گوڑے دے گوڑیا نال گوڑیا دا دل گا پیٹے نالے پیر دا دل گا مرانے کمر دا دل گا کٹھی نالے کٹھی دے صحابی بٹھائے او دا دل گا محمد نالے قسم چکنیاں پیرہ دے پیرہ دے پیرہ دے پیرہ دے پیرہ دے پیرہ دے میں گوڑے تے بیٹھے دے نسبت والے پیرہ دے رابطے اپنے ہاں دے کوڑیاں دیاں پیرہ دیاں دوڑا دیاں کسمہ قرآن چا چکنیاں سومن اللہ تے تو کہنے وسیلہ کی تے لکھ رہے ہاں میں تے نو قرآن چا وسیلہ سنا میں پڑھا قرآن بولے ہی نہیں سبحان اللہ بھائی پچھلے بھی سارے ہاتھ چکو اپنا بھی تے نال دے دبیئے جب میں صرف قرآن سنا رہے دیس والے پیڑے مجھے ہونا ہے اللہ حب تبی اللہ اچھا ہو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمائی وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَبْسِعُونَ عَلَى الَّذِينَ قَبْرُوا فَلَمَّا جَاوَاہُ نَعْرَبُوا قَبْرُوا بِهِ فَلَعْنَدُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے فرمایا جدو میرا یار نیسی نہ آیا تب جو میرے بل ہے تے آج جڑے یہودی سانم مدینے دے اُنا ترات تے زبور تے انجیل چکا فینا تے سائیاں پڑیا نا یہودیاں کہ محمد انہیں نے تے پتا کی کہندے سان یا اللہ او جڑا محمد انہیں نا او دے صدقے سانو فتح عطا فرما اللہ فتح دے دیں دے پھر کہندے نے یا اللہ بارشی پا دے محمد دے صدقے بارش آجا دے پھر کہندے نے پتری دے دیں اللہ پتر دے دیں اچھا کملی والدہ نا لیکن وقانو من قبل یستفدہون علللذین کفروا فلم جاء اہم معرفو کفروا بھی فلانت اللہ یا اللہ کافرین اللہ فرمایا میرے یار دا وسیلہ پا کے تے فتح مانگ دے رہے ہو تے دعا مانکران دے رہے ہو قبول جا دعای نا میرے نبی مدینے حضور نے فرمایا محمد نبی آخری نبی یہاں تے یہودی کہہ لگے اسی دے تے انہوں نہیں جاندے سانو تے تیرا نہیں پتا حالکہ کتاباں چو بھی پڑھیا تے وسیلہ بھی پاندے رہے اللہ فرمایا میرے یار دا نا لے کے وسیلے پا کے دعا ماں قبول کراندے رہے ہو انہیں میرے یار آگے تے ما عرفو کفروا بھی ہی پہچاندے بھی نہیں تے کفر بھی کر دے ہو اللہ فرما اللہ نت اللہ حیلال کافر اللہ فرما اللہ نت اللہ حیلال کافر تو پہلے میرے نبیدہ وسیلہ منیا جاندہ سی یہ آنکھو تے گا گل پریدی سنا دے ماہورے سی بول دے نی میں کی سنا مائی اینا تے بول جو گھلا خراب ہو جے صبح گھر والے پچھن کی ہویا تیا کیوں راتی نبی بھاگ دا میا ایک کماری سبحان اللہ کے یہ نا تے بندے نو جنہ چکا درخت ملدہ لگ جاندہ درخت آجینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ گھر جاؤ تو تے پتا لگے میں آتے جنہ چکرا باغ لگا کے آئے اللہ حکم قرآن چلانے نا ایک صندوق دا ذکر فرمایا کرا صندوق بنیسر ایل کو لیک صندوق سی اس صندوق کو سامنے راکے نا تے ارض کر دینے یا اللہ تے نو اے صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے صندوق سامنے راکے تے ارض کر دینے یا اللہ اے صندوق دا واسطہ سانوں قوم اعمال کانا جنگ کرنجر لے آتے فتح دے دے اللہ فتح دے دے پھر صندوق سامنے راکے تے کھا دے یا اللہ بارش نازل فرما اللہ بارش نازل فرما دا چو مگدن رب اوئی دے دے جب تک صندوق بنیسرائیل کو ریا انی فضلتکم علی العالمین دا تاجنا دے سردر پورے عالمین دے سردارے جدو بادشاہ آیا نا بخت نصر انہیں انا کلے صندوق کھو کے زمین چھے کدرے تفن کر دیتا یہودی اپنی دنیا چھے زلیل ہوں گے آج بھی یہودی یہودی اور صندوق پر ڈھونڈ دیلیں کدھے او صندوق مل جائے آج بھی سارے عالمین دے سردار ہو جائے انہوں صندوق کے جہاں کی قرآن مجید چلہ نے اس صندوق دا ذکر فرما پڑھا قرآن بھئی یار اچھا 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 بولو سبحان اللہ اس صندوق دے اندر کیے گنامی قدر حضرات اللہ نے صندوق دا ذکر کے میں فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صندوق دے اندر مغنہ دے دلاندہ سکون رکھیا دلاندہ سکون رکھیا انہوں تابوت سکینہ کیا جاندے اہل علم حضرات دے شریف فرما اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صندوق دے اندر مماترک آل موسا و آل حارون تحملو الملائکہ اللہ فرما دا موسا تے حارون دی آل دا ترکہ سی اترکے تو کی مراد دی علماء نے فرمایا موسا دے چھوٹے بھائی حضرت حارون علیہ السلام دا امامہ شریف سی منو سلوہ دے ٹکڑے سی کھڑے ساتھ تے کو جو تورات دیا تک دیا سن اللہ نے قرآن چاہ فرما تحملو الملائکہ اللہ فرما دا انہوں فریشتیں مردیاں تے چک کے پھر دی اور جیدہ بیچے موسا دیا جتیاں ہون اہل دے وسیلے doctrine دعامامی قبول ہون دیا تے تحملو الملائکہ اللہ قرآن چاہ فرما دا انہوں مردیاں تے چک کے پھر دی فریشتیں مردیاں تے چک کے پھر دے تے میں تے گلونہ دے وسیلے دی پیا کرنا جننو کملی والے موڈیاں تے چککےی موڈیاں تے لوڈیاں تے دسحلنا دے وسیلے پرے نہیں ہوتے جی دے بیچ موسا دیا جتیاں قرآن کہتا ہے اوہ در صدقے تے دعاواں قبول ہون بولے نہیں سبحان اللہ بائی جی تے جتیان الوسیلے پورے ادھر رہتے جتی جتی والا بابا ہے آپ لیٹے آئے قبر تے وسیلے نا پہ دعاواں نہیں قبول ہون دیا اسی کوئی پاگل تے نہیں کہ اسی آئے میں قبرہ تے یہ ساریاں قبرہ تے جان دے ہوئیے تے اسی سارے تے جائیے پر اسی ہونا تے جانے آ رہا اے کئی بیلی کن دے ہوئیے مردیاں کل جان دے ہوئیے اوہ بھلا اب چلے آسی کوئی چلے آ مردیاں کل جائیے حضرت پیر میر علی شاہ گولرے دا تاگدار ایک دن گولرہ شریف دے ریلوے سٹیشن دے صبح صبح مورننگ واق پہ کر دے صبح صحیح کر رہے نال بابا جی تصویح پڑھتے جارے انگریز دا دور حکومت سی انگریز بندوق پکڑی تے شکار کر نکلیا انگریز نے جدو بابا جی دے ہاتھیں جب تصویح بکی پہلی بار انگریز نے تصویح بکی انہوں سمجھنا یہ کیے ہاتھیں چھپکڑ کے کہنے بابا جی اے کیے آپ دی بندوق والی شارع کر کے فرما دے رہے اے کیے اوہ کیا دا میرا ہتھے آ رہے بابا جی تصویح بخاق کا فرما دے رہے اے میرا ہتھے آ رہے اوہ بڑی حیرت تصویح والوے کے کہلنگا بابا جی ایدنا کی کر دیو آپ دی بندوق والی شارع کر کے فرما دے رہے تُسیح ایدنا کی کر دیو انگریز کا اندامہ کر کے دکھا دینا سامنے درخت ہے پریندہ چہچا آ رہے آ انگریز نے جڑے بیلے نشانہ لاکے گولی چلا دیتی گولی پریندہ دا سینہ جلگی پریندہ پھڑ پڑاؤ کے زمین تیڑی کے مر گیا انگریز کیا لگا بابا جی میں ایدنا لے کرنا آپ تصویح پڑھ دے پردے مردہ پریندہ دے کھول لگائی پریندہ دے تصویح لگائی پریندہ اٹھ کے جانے درخت ہے بیگی برمایا میں ایدنا لے کرنا اسی مردہ کلو نہیں جاندے ہونے بولو سبحان اللہ اسی مردہ کل نہیں جاندے اسی ہونہ کل جاندے ٹھوک کر مار کے مردہ زندہ کری جاندے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اسی کو مردہ کل نہیں جاندے اسی ہونہ کل جاندے جڑے مردے زندہ کر دے وہ جڑے دل مردے زندہ کر دے دے آر پہ کڑی رہے مدلالا پرماندین ولی اللہ دے ولی اللہ دے پردے لائی کردے پردہ پوشی بیچ جہان تاریخ دیا در او بس دے نوان خرموشی دیمی آگا پرماندین جنہ و عشق نمازان پڑی مردہ کل نہیں جاندے اسی مردہ کل نہیں جاندے اسی ہونہ کل جاندے جڑے مردے زندہ کر دے قرآن پاک چلنا پرماندین کلی آئیو حل کافرون بولو گے سبحان اللہ تھکیت نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھاک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہونہ ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہنا تھوڑا زور بھی لگاؤ تو چاہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آیا میں تو آڑے پینڈ دوسری باروں پر میں ایک تجربہ کیتا ہے پیر جی کہ اے جڑے پینڈے نہ دے چھو سلوک بڑا ماشاء اللہ یقین کرو اے نا سلوک میں کدھرے بکھے نہیں کیونکہ میں جدو آکھا سبحان اللہ ایک ور یہ در والے بودھنے ایک ور یہ در والے بودھنے اے انہوں دس ہاں کر داندینے اے انہوں دس ہاں کر داندینے ہے اے دس سلوک ماشاء اللہ بھائی تے میں لڑا نہیں آیا میں اللہ تعالیٰ توڑا سلوک سلامت رکھے تو اسی سلوک میں نے سبحان اللہ بول کے بکھائی جو بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قرآن چاہتے فرماندہ قل یا یو حل کافرون قل ہو اللہ حد قل او دو پیر فالا قل او دو پیر ناس قل یا یو حل ناس اللہ بار بار فرماندہ محبوب بولو بولو میرے محبوب بولو اچھا آؤ نا رالکی اللہ نو ارض کریے تو رب ساڑا نے اس ساڑے نا ڈریکٹ گل کر گل ساڑے نا کرنی اندھی تکیندہ محبوب نے تسیہی ننو ذرا کہہ دے ایکول محبوب ذرہ ننو کہو اللہ اکوئی اچھا راب آپ کیوں نہیں کہہ دے اللہ تیرے ایسی بندے یا تیری مخلوقہ ساڑا دل کردے ساڑا راب ساڑے نا گال کرے راب دیو آس سنیے لہجہ سنیے راب نا گلہ کریے ساڑے نا ڈریکٹ گال کرنی بندے تے رہی ہیں اللہ فرما دا تو آڑی نا گا ہوتی نا کار نا گل کر سکتے اللہ فرما دا نہ راب دیو شان ہی نہیں کہ بندے ایسی بندے گال کرے ہاں یہ کھر میرا گال کرن دا ارادتہ بھانی جائے نا بندے اللہ فرما دا میں کل کہہ کہ اپنے تو آڑے ویچ محمد پھالی نا یہ اللہ کیوں اللہ فرما دا میں تو آنوں دسنا چاہتا راب ہو کہ دریکٹ گال نہیں کر دا ویچ محمد پھالی نا تو سب ہی کہتے رب نہ کو گل بات کرنی ہوئے تو ڈریکٹر نہ آیا جائے ویچو محمد پاک ہی آیا جائے میرے یار دا وسیلہ لے کے آیا جائے رب میرے تیر نہ وسیلہ محمد بغیر گل نہیں کر دا تو میری تیری گر رب نہ کی میں بغیر وسیلہ دے ہو سکتی ہے اللہ ساڑھے نہ تے وسیلہ نہ گل کرے اس ہی رب نہ کیے جائے ڈریکٹر اندھنے ڈریکٹر جانا چاہیے رب کو ڈریکٹر نہیں وہ آپ کے اندر وسیلہ لے گیا آدم علیہ السلام آئے دنیا تے امامی بنے کسیر نے لکھیا جدو آدم علیہ السلام دنیا تے آئے تے آپ نے سجدے چسر رکھیا تے روئی جا رہے روئی جا رہے روئی جا رہے ایک دو تین چار پانچ سال نہیں ساڑھے تین سو سال آدم علیہ السلام سجدے چروئے ساڑھے تین سو سال اتنا روئے کہ آپ دے آنسوں آدے نال چنگل چپانی دا نالا ٹرپی پرندیاں نے آکے پانی پینہ تے کہ دوسرے انہوں کہنا واہ بھئی آتے بڑا مٹھا پانی آدم دے چیخ نکل جانی روکے کہنا انہوں تے معاف کر دے میں نو پرندے تے جنور مزاق کر دے اللہ فرمایا آدم فریش تے جنور تے نو مزاق نہیں کر دے جڑا میرے خوفے چڑھوے موہ دے اتھروی مٹھے بنا دے اے اے کشمیر جاؤ نا پہاڑی لاکے تے غور کیتا جہاں کہ دے پہاڑاں چو پتھران چو پانی دے چشمیں نکل دے ہو رہے ہیں اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ پتھروں چتھ پانی نکل آوے تے اوہ کڈا پتھرے ہو جیدی اکھ چو رب دے خوفہ دے اتھروی نہ نکلے اوہ کڈا پتھرے جڑا رو بہی نہ اکھ چو اتھروی نہ آوے خشی گی تے رہی تے پتھر دے رو پہاڑتے بندہ رو بہی نہ اوہ پتھر نہ لوی سکتے تو کنا ہمیں کدر حضرات آدم علیہ السلام آئے تے روئے تے پتہ لگا آدم دا پتھر ہو یہ جڑا رو پہوے گلتی کر کے نا تے رو اکہ دے گھور کیتا جے شیطان انسان دے دل چو بہ سبسا پاندہ کل رو کہ رب انہوں منایا جب پھر گناہ کر لی انہیں جاویں کڑا مولیا کہ رب کل جانائی اللہ فرماً دا وہ میرے بندیاں کدر شیطان دے اکہ اللہ کے میرا بہوہ نہ چھڑ دے میں اللہ فرماً دا گناہ ہو جائے پھر آجا پھر آجا پھر آجا پھر آجا پھر آجا جب تیری گناہ دی عادت ہوگی ساڑی بھی مافی دی عادت ہوگی شیطان دے آپ کہنا کہ میرا بو ہی نہ چھڑ دے پتر آدم داو جڑا رو پہ ویکلتی آدم رو ہے نا ساڈے تیرسو فالو لوگ دے رہے ایک دن اللہ دی خدرت دلیل بنی میں یار چوپی نا کر آنوہ ہی نہ رو ہے ساڈے تیرسو سارو ہے نا چوپنا کر آنوہ اللہ جبریل نے فرما جا جا کے آدم دے کل ازان پڑھ سننی ماہ دا پتر بولے سبحان اللہ ایبریلی امینی آکے جڑا پھلے آدم علیہ السلام جا قریب آدم پڑی آدم پڑی آدم پڑی آدم پڑی آدم پڑی آدم آدم محمد رسول اللہ آدم فرما درے کبلی ملدہ نایا یاو میں دویا آدم یاو دیا یا دیو ہی نایا جینا مجمد جو اخداریا عرشاد لکھیا لے اخداریا عرض کی بھی اللہم انی اسالکا بھی حقی محمد عرض کی دیا اللہ محمد آبا ہستائی معافی دے دے اللہ نے پڑھنا یادو سیر چکل معافی میں لگئی آو عرض کی دیا اللہ ان کی اوکے معافی دے 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 اللہ برنا مسئلہ محمد آبای آئی آجکے اپنی معافی مگیا جی قیامت تک دی اولاد معافی مگنے یہ آدم دی توبہ محمد وسیلے بغیر قبول نہیں ہوئی کہ آدم دے پتر دی کے میں محمد وسیلے بغیر ہو سکتی ہے انبیاء ڈھوڑتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا آلہ حضرت فرما دے نے میں تو تو تک پاسے تھے نبیان نے قیامت دے دیارے محمد دا وسیلہ ڈھوڑنا ہے کہ دیرے محمد میل جاوان رب کعبہ دی کا سمیان نبیان امتانو لیکن تھے میرے نبی دی بالگا چاؤنا ہے آجڑے کہنے دے نا وسیلہ نہیں کتھے لکھیا ڈریکٹ جانا چاہیے دے میں کہہ دے کسے تھے تھر کباریت دی مگل نے کی تھی میں لکھ بار لانت بھیجنا بھی کباریت دے نہ کہہ دے کسے خلاف نہیں بولیا کیوں ساڑا اپنا بیڑا ہی بڑا اسی بیڑا غیران دے بیڑے جاتی کیوں ماری ہے اسی قرآن پاک نیزمت بکریے تو انہی مکدی اسی نبیان دی کریے پاکا اپنے حبیب پاک دی کریے زور دی آل دی کریے صحاب دی کریے ولیان دی کریے ساڑا اپنا ہی بیڑا بڑا بڑا ہے ہاں سی اتنے پیر دے رہی ہے انہی مکدہ ساں گھرانوں کی آکھنا ہے تو میں دیکھ دیکھ اس تو نہیں کہنے کیونکہ میرا دل کر دا ہے تو اسی ہوں دے دل دے سکون واسدے میں تو انہوں الجھا کے نہیں پیجنے میں تو انہوں کل بھی سکون اللہ تیرے رسول عزی کرے چراب نے رکھیا او دے کے بھیجنا چاہ رہے ہیں میری ملت دے نو جوانو وسیلہ جدوانا قیامت آدھنے اچھا اے تھے تیراب نظر نہیں آدھا تھی او تھے تیراب سامنے آدھنے جاوے کوئٹ ریکٹ او تھے پھدک کہنے سارے پہلے کہنے چلو بابا آدم کل چلی آدم نے کہنا ازہبوی لا گئی رہی جاؤ کسے اور کل بولے نہیں سبان اللہ میں تو انہوں حدیث دا مفہوم سوڑا رہے ہیں حضرت امام غزالی فرما دے آدم علیہ السلام نو قیامت مدان سے ڈھوڑ دیا ایک ہزار سال لگ جا تھی جدو آدم کو کہنا تھے انہوں نے کہنا منو اپنی پہی ہوئی آخی توانو اپنی کی پہی آپ نے فرمانا منو رب نے فرمای سی و لا تقربہ حاضر حشہ جرا او درخت نیڑے نہ جائیں تھی میں او دے نیڑے گیا ہمیں ادھر کھا لیا تھی جیراب جی پوچھ لیا کیوں کھا دا تھی کی کھوانگ تھی منو اپنی پہی ازہبوی لا گئی رہی کسی اور کھوڑ جاؤ امام غزالی فرما دے حضرت ابراہیم نو ڈھوڑ دیا ہزار سال پھر لگ جائے گا ابراہیم کو ساری امتان نبی بھی کٹھے ہوکے کہنگے تھے آپ سفارش کرے آج اللہ دی بار گئی آپ نے فرمایا نا نا منو اپنی پہی ہے کیوں ازہبوی لا گئی رہی کسی اور کھوڑ جاؤ تھی توانو کیوں اپنی پہی فرمایا میں رب نو آکی سی چنگے چنگے میرے تھی مندے مندے تیرے تھی جی رب نے آکھا آج مندیاں نا لکھے ہوا تھی میں کی جواب دینا تسی کیسے ہور کھوڑ جاؤ اس طرح ایک لکھچہ بھی ادھار نبی آکھلو ہندے 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 جدو عیسیٰ علیہ السلام کھولانے نا تھی عیسیٰ نو کہنا تھی تسیے سفارش کر دیو تھی او نا کہنا نا بھئی نا منو اپنی پہی ہے حضور کیوں تھی آپ نے فرمانا میں بھی رب انو آکھا سی یا اللہ چنگے چنگے میرے تھی مندے مندے تھیرے تھی میں رب دی بار گا چاہے نا میں نہیں جا سکتا تھی انہا نہیں کہنا ادھار بھی لاغی لی تھی عرض کرنا حضور پھر ان سارے نبیاں تھی کسی نہ کسی اکل بھیجا تھی تسیدہ کسی اکل بھیجتے بھی نہیں تھی ان کی کریے عیسیٰ نے کہنا میں تو آنو ایک ابو آنا مکھاما او دی رب کا دے موڑی نہیں انہیں سارے نبیاں نے اپنی امتہ لے کے آجانا میں تھے تھی سبھی آجانا ایک کملی والے دی بار گچے آکے معاشر دے میں دا جہ سارے کہنے نا دکھڑے سنایا بن دیئے نا نیر بگایا بن دیئے نا نیر بگایا بن دیئے نا دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سنیا محبوبہ گل تیرے بنایا ہاتھ کھڑا کرو جنہوں لگتا ہے میری گالہ بنائے بڑی ہوئی ہے پچھلے جوالے ہاتھ دے رکھنا بھائی نیچے نہیں کرنا بہتنا بھائی کدھی گالہ حضور دے صدقے نہیں بڑی سارے دی بڑی ہے تھا حضور دے صدقے دے بننی بھی حضور دے صدقے یہ تھے ہاتھ نہ کہنا دیکھ کہ آمدلو دے کہنے بڑھنا دے آجی نہ کہہ لئیے انہوں سارے مل کے میرے نال پڑی ہے اللہ دیا سونیا نہ بھوپا گل تیرے بنایا بن دیئے یعنی جڑا یوچے مل دی کبرو حشت گل بڑ جائے انہوں سارے پڑی ہے اللہ دیا سونیا نہ بھوپا گل تیرے بنایا بن دیئے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا نہ بھوپا گل تیرے بنایا کہ دوسارے نبیہ دیم دلے کہنا تیرے بنایا مل دیئے کہ بسیلہ میرے نبی دلانا میرے نبی نے کہنا میرے پیچھے پیچھے آجی پیچھے آجی پیچھے آجی مکیہ کہ میرے نہیں سارے بھولے میرے اس ہمیں نے موضوع دی دیتا کہ میں ساری رات لگیا رہے نا الحمدللہ میں قد تیاری کر کے تقریر کر نہیں بیٹھا جو سائیں اتا فرما کریم دے جوڑے آجی میں نے امیم برتے بٹھا کہ انہوں نے دسے توڑا موضوع موسیلہ 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 دل کر دا پہا کہ بس آج سارا کو جی بیان کر دا میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے یار بولو تے صحیح میرے پیچھے پیچھے موت اسی پچھو کیا سی صاحبہ پیچھے پیچھے کیے بچھے پیچھے 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 چاچو نے جاکے کہنے اب وہ آج بڑے غصے چونے تے مار بڑی پیڑنے کہ دے آج بچاؤنا تے چاچو تھوڑا جا ڈانڈ کے بچھے انہوں کہندہ چل اگونا یہ جو کریں تے آج میں تے انہوں بچھا لے نا تے میرے پیچھے پیچھے آج چاچا جاکے جاکے بچھے انہوں پیچھے لگا کے جدو گھر جاندہ تے باپ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہندہ کہندہ اے درامت اے نا علاج کرا جا کتے رہے ہیں سارا دن تے چاچا کنڈ پیچھے کر کے چل آج انہوں معافی دے دے اگو نہیں یہ کر دا میں انہوں سمجھا دیتا ہے تے آج انہوں بیخ تے میرے وال بیخ آج میں آیا نا تے آج میں آیا نا جدو قیامت انہوں جانے سارے تے اب کہنا سونے تھوڑا جا پیچھے ہو میں انہوں چھڑنا نہیں گناہ بڑے کی تے تے میرے نبی روکے کہنا میں سمجھا کے لئے آیا اگو نہیں کر دے آج میں آیا آج میں آیا آج میں آیا آج میں آیا میرے پیچھے پیچھے آجو میرے آقا پرمانہ میرے پیچھے آجو اگوناہ کارو میرے پیچھے آجو آجو میرے پیچھے اے محمد دی کنڈ دے اولہی بچنا جنے بچنا خدا دی قسم اٹھا کرنا میرے مصطفیٰ دی کنڈ دے اولہی بچنا جنے بچنا اللہ میرے محبوب نے کہا نا میرے پچھے آج ہو اور آسان نہ کر دے ماں اور آسان وسیلہ کر دے ماں وہ آجڑی پہ بکریاں چاہ رہے نا جو شام دا بیلا تک بکری اجڑ چو بچھڑ گئی تجیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بھگیاران جو گی بکری اجڑ چو بچھڑ گئی تو جب پچھے بھگیار تے بھیڑیا لگیا تے بکری ڈردی دور دوڑ گئی اچانک بکری نے نا ایک اگری جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے ڈللہ تے بکری تلدل چپا سگی پیچھے بھیڑی کی جنے بی چھلا گی تو بھگیار دلدا چپا سگیا تے بھگیارڈ دوڑہے تھے بکری ہسے بھگیار بکری والوے کا کیا لگا ڈوب کے تو بھی مرچلی ہیں تو لبک لوگ کے میں بھی مرچلے ہیں that میں روڑنا تو کیوں ہسنی تھے بکری کہا لگیا سورج والوے آج بھگیار سورج والوے ہیں موسیقی 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 بابا جی نے فرمایا سی بابا پترہ بڑی سونی کمال دی تصمیل لکھی پیر مریدان دے سر تے رہن دے نیو تو انہوں سچے لوگ کہندے وسیلہ کتے لکھی میرے ملے دے نو جوانوں وسیلے بغیر تے کائے نا چل دی نیو اسی دنیا تے آئے تے وسیلے ایتھو جانا تے بندیاں چک کے چھڑکے اونا آپ کا دے مردہ ٹوڑکے جاندہ قبر سانوے کیا دے آندہ بھی وسیلے نہ لیتے جاندہ وسیلے نہ لیتے بخشیہ بھی وسیلے نہ لی جاندہ نبی پاک مولا علی آئے نا رون دے مولا علی نبی پاک کو لائے رون حضور نے فرما لی رون نہ کیا ہوئے ارز کی تھی میری امی فوت ہوگی امی فوت ہوگی چاچی جنہیں بچپن تو میرے نبی نو پا لے جتو قبر چڑکن دا ہوئے لائے تو نبی پاک چاچی دی قبر چکتر گئے تو قبر دے ہوئے چکھلو چاچی دی قبر دے ہوئے حضرت فاطمہ بنتے اسد مولا علی دی امی دی قبر چکھلو کہ نبی پاک نے اے اینجا ہاتھ بلند کیتے ارز کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی محمد نصر اور ان نبیاں دا وسیلہ دے کے اپنا وسیلہ دے کے میری ماں دی قبر کھلی کر دے میرے نبی نے اپنا تھی سارے نبیاں دا وسیلہ دیتا ارز کی تھی یا اللہ قبر کھلی کر دے بارش نہیں ہو رہی مکہ چاں بارش نہیں ہو رہی مدینہ چاں بارش نہیں ہو رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور کلنا لوگ آئے ارز کی تھی حضور امیر المومنین و خلیفت الرسول بارش نہیں ہو رہی کو دعای کرو آپ نے نبی پاک دے چاچا حضرت ابباس نو بلایا ابباس نو لیکن ہاتھ چکے کر دے ربا جت تک تیرا نبی زندہ سی حیاسی اسی پاندے سا نبی دا وسیلہ ہن نبی پاک چلے گے نے کبر اسی لیکن تیرے نبی دے چاچے دا وسیلہ تے بارش نازل فرما بارش آگی ہن ہو سکتا کسی نوجوان دے وزین چا خیال آگیا ویاسی صاحب اے تے پھر نبی پاک دا وسیلہ اونی تیری سی جت تک حضور زندہ سا اے دا مطلق کبران والین دا وسیلہ تے نہیں نا پانا چاہیے کیا حضرت عمر فاروق نے نبی دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ اے ہی اس واسطے نہیں پایا کیا انہا دا کیتا اے سی نبی پاوت ہوگئے نہیں تے وہ نبی دا وسیلہ نہیں پانا نہیں نہیں انہا نبی دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ پاکے امت نو دسیا ہے کہ جی میں نبی دا وسیلہ بنی آجاندہ ہے جی نبی والین دا وسیلہ بھی بنی آجاندہ ہے ہاں یہ یہاں دکھے جی میں نبی دا وسیلہ بن جا جاندہ ہے نبی دیا نسبت والین دا وسیلہ بھی بندی نے لکھا تو پتا چلے آ کہ صحابہ بھی وسیلہ پان دے سان نبی بھی وسیلہ پان دے سان کملی والے بھی سارے نبیان دا وسیلہ پا کے ارض کی تھی میری ماں دی کبر لکش آدھا فرما دے امتی کیوں نے نبی دا وسیلہ پان دے اسی کیوں نے بلیاں دے وسیلے لاتو ہما کریمہ ایدت بڑی لمبی بحث ہو سکتی آخری کال سنو تے پاس ایجادے توجہ ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے میں نے پاتا ہوں جتوسی ہوتے مست گئے ہو پر شیخ صادی فرما دے نے اونٹ مستے آوے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چک جانتا ہے اسے مستی چی بولی جو سبحان اللہ افغانستان دا شہر کابل کابل دا شہر کابل دی گلی چکا بابا جی گزر رہتے بابا جی کونے شیخ المشایخ امام نقش بندیت حضور خاجہ خاجگان امام اللہ علیہ تاجدار بلایت درہ تریائے ملکوت ہمائے اوجے لہوت حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ بہاو دی نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے ساڑے نقش بند یہاں دے پیش ہوا او نقش بند بہاو دی نقش بند مٹی دے برتن بنان والا نہ مٹی دے پانڈے پہا بناوے حضرت خاجہ بہاو دی نقش بند کول کھڑ کے نہ ہو کرے تھے انج کر کے پانڈے ہاں تھے توجہ کری جانے دے تھے اوہ جیڑا پانڈا اگچو کٹ دے نا اوہ دے اتھے اللہ لکھے آنے اس میں دات اللہ لکھے آنے مٹی دا دیر پورے سو سال پہ آنے اوہ مٹی مٹی رہ جانے دی نا تبجھو ہے میرے میں سو سال مٹی دا دیر پہ آنے اوہ مٹی رہ دا پر جیئے ہو دے کلوکہ دے کمیار گزر جائے نا اوہ مٹی نے چوک کے لے جائے تے ہو جو دعاوی تے رکھ دے نا پھر اوہ یاد ہو دی کنالی بنا لے دا یا ہنڈی بنا لے دا یا پیانہ بنا لے دا یا کوئی سونا جا ضروف کو پرتن کوئی سونی جی چیز بنا دے نا تے جے مٹی مٹی رہ دی تے پھر تو مٹی رہ جانے سی تے جدو لگی نا کاری گردے ہاتھ تے پھر اوہ چیز بانگی بندیا تم ہی تے مٹی دا بنیا جے تے مٹی رہ تے مٹی رہ جانا کسے کاری گردے ہاتھ لگے پھر ویکتے نو کی بنانے لگے کسے کاری گردے ہاتھ جے تے کاری گردے ہاتھ مولوی ہرگز نشد مولای روم تاغولا میں شمس تبریز نشد مولانا روم کتابہ در دیر لگا کے نا اپنے روم طور دے بہت بڑے عالم دے ایش اگردنو پڑھارے ہزارہ شگرد بیٹھے کتابہ در ہاؤس دے پانی دے کنارے لگا کے نا دیر تے کتابہ پڑھارے کنو حضر دے شمس تبریز اترویش گدریا دے کتابہ دے دیر والی شارہ کر کے خدرے مولوی جی دے مولوی جی نو اپنے گروہ ریڈا تکبر علم تے داربہ یاد ریبو چا جے نکلے نہیں سا نا انہاں آکے چلو چلو بابا جی انہاں گلان دا تو انہوں نہیں پتا او در بیش نے دھکا مار کے ساریاں کتابہیں ہوچ پانی چا سٹ دے او سیائی دے نا لکھیاں تے ساری سیائی روڑ گئی تے او کتابہ مولانا روم تے شگرد پٹن تے روما نو نکھنا او بابا ساری زندگی دے کمائی کتابہ روڑ دیتی ہیں ساریاں کتابہ زائی کر دیتی ہیں تے شاہ سمس تبریز رحمت اللہ حعود کے نارے بیٹھ کے ایک کتاب بار کڑی جا رہے تے ساری ہیں سکیاں تے مولانا روم تے او نا دے شگرد حیران ہو کے انہوں نے بابا جی آکی ہے فرمایا جاؤ جاؤ تو آڑی سمچھوں انوالیاں گلان نہیں اس پہلے مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگیز نشد مولا روم تا ظلام شمس تبریزی نشد مولوی روم جب تھا کسی شمس تبریز دے ہاتھ نہ لگی وہ مولانا روم نہیں بن سکتا مٹی بھی جب تک کاری کر دے ہاتھ نہ نہ لگی وہ مٹی بھی کوئی ش lawmakers نہیں بان دی کسی کاری کر دے ہاتھ لگ جائے دعا کرے ہو کسی کاری کر دے ہاتھ لگ جو میری ملت دے نہیں وہ کسی کاری کر دے ہاتھ لگو ورنہ بندہ مٹی دی مٹی رہ جانتا ہے اوہ بابا جی مٹی دی اوہ برتن بنا رہے نا کمیار تھے حضرت خاجہ بہت دی نقش بند بخاری برتنہ والی اشارہ کر رہے تھے آپ توجہ کر رہے ہیں ہر برتن دیتے لکھے ہوں اللہ 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 اوہ کمیار سمجھ گیا ہو بابے والوے کے کہل گا شیعہ لیلہ چونگدائی مستمد المدد غا حمد شاہ نقش بند شیعہ لیلہ ان گریب دردمند المدد یا شہنشاہ نقش بند انہیں کہا بابا مٹی دے پانڈے تھے اللہ لکھ لینا ہے میں ہمیں مٹی دا بڑھے تھے میرے تھے بھی لکھ ایک کی نگاہ کی تھی بابے نے دل دوتے اس میں اللہ ذات لکھ دیتا پھر بابا جی جد تر ویخ دینا جڑے دل والو دل دوتے اس میں اللہ ذات لکھ کے نقش کر دینا لوگاں کہا نقش بند دل آن دے اس میں اللہ ذات نقش کر دینا بابا جی بخارے تو چلے افغانستان دو شہر کابو لے چاہے صبح صبح بزار چھو گزر رہے رش بڑا مریدانے حلقہ بلالیہ تھی زیارت کر رہے ایک چھوٹی جنہیں کافی رہاں دی بچی بزار چھو دودھ لے رہی تو انہوں پتا کہ بچے جو دو بزار چھو آمانتے بچے انہوں بول جاندہ کروں کاموں کے ڈیائے ساں بچے رش میں چھو شامل ہو جاندے وہ بچی بھی قریب آکے نا ایک بابے نو کہلے گی بابا جی ایتے کیے تو بابا جی فرما لگے بیٹی ساڑے پیر آئے ہوئے اچھا وہ بولے جڑا پیر والا بیٹی ساڑے پیر آئے بچی کافی نہ دیو انہوں پتا انہیں پیر ہوندہ کی مرید کہنے بابا جی پیر کی ہوندہ ہے بابا جی فرمایا بیٹی یہ درامہ تینا پیر وہ کھاؤ ہی دے بابے اے ایسرہ کر کے خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ بہاودی نقشبند بخاری والا اشارہ کی تنا تے اولیاء اللہ اِلَّذِينَ اِذَارُ اُوزُ خِرَ اللَّ ولیو ہوندہ جنہوں ویکھیے تے خدا یاد آجاوے بچی نے جدو ویکھیا تے ڈا سونا بابا بچی تے توڑ کے قدمی لگی تے کہنے لگے بیڈیا سونایا بابا فرما بیٹی میرا نام بہاودی نقشبند بخاری میں بخارہ شریف تو آیا تے کہنے لگے بابا جی لوگ اتنے کیوں جمعنے فرما بیٹی میں ندہ پیر آئے میرے مرید نے زیارت کر رہے تے بچی کہنے لگے بابا جی آپ پیر کی ہوندہ تو مرید کی ہوندہ لو بھئی جڑا مالے والے میری ساری تقریر ایک پاسے تے خاجہ ساوڑا جملہ ایک پاسے ایک جملے چی بابے سارا تصویف بیان کر دیتا آپ نے فرما بیٹی جدو کسے پیر نے مرید ہو جائیے پھر قدر زندگی چک اوکھا پارا بھیلاوے تے پیرانو آواز ماریے تے پیر کم آ جانتے فرما بیٹی جدو کسے مرید ہو جائیے پھر آواز ماریے تے بابے کم آ جانتے ایک اسے بزرگ کل قدر بیٹھ کے پوچھے بابا جی میں یار بنانا کنوں بناوا تو اڑا تجربہ زندگی ستر سال ہوگی تے دنیا زمانہ بیک ہے میں یار کنوں بناوا چنگا یار کڑا ہوندہ تے بابا جی کہنے کے پتر چنگا یار ہوندہ جڑا اوکھے بھیلے کم آ جائے جڑا اوکھے بھیلے کم آ جائے او بابا جی نے فرما بیٹی پیران دے مرید ہو جائیے تے اوکھا بھیلا جائے پھر آواز ماریے تے پیر کم آ جائے بچی کافر نہ دیکھنے لگی آپ نے کلمہ پڑھایا بچی نے مسلمان کر کے بیت فرما کے فرما جا بیٹی تو میری مرید نہیں تے میں تیرا پیر کدھے زندگی چپارہ بنیا نا کدھے پیر بنی پھر آواز ماری تے سی آ جاوا گئے بچی گھر چلی گئی خاجہ سی اب سام بخارہ شریف واپس چلی گئے بچی جوان ہو رہی انہیں کسے نو نہیں دسیاں کہ میں مسلمان ہو گئی ہیں بچی جوان ہوئی تے باشا دے محال چلی نوکری مل گئی چند دن لگے سائنیاں دی نظر سبلی ہوئے تیرا بھروج پڑے دے دا اسائن دی نظر سبلی ہوئی بچی نو باشا دے محال نوکری مل گئی چند دن چلی بچی سارے نوکران دی سردار تے ہیڈ سربنٹ ہوگی باقی نوکران حسد کی تاکہ ای باد چاہ کے سارے تے لنگی تے انہوں ہوئے نہ تے نوکری تو مزول کراؤ اے حسد بڑی بری بلا ہے میرے نبی فرما حسد اگے انسان اپنے اندر آپ ہی لالے دے آپ ہی سردہ رہے دے اپنی کندے پنجابی چکے کھانڈی یو بلے گی تے کندے اپنے اس لوے گی سارے گی ہے انسان اگوی آپ ہی اندر لالے دے سردہ بھی آپ رہے دے جدکل حسد کر دے انہوں پتہ بھی نہیں ہوتا ہاں سے بندے دائیک کی علاج اپنے مقام نو اور بلند کرو اور سڑے جڑا حسد کرے اے علاج کے اپنے مقام نو اور بلند کرو اور حسد کرے اور سڑے گرامی ایک ادر حضرات ان باقی نوکرہ حسد کیتا کہ بعد چاکے نوکری تو مزول کراؤ باشا دا ہیریا دا ہار چوری کیتا بچی دا نام لگا دیتا سارے نوکرہ چھوٹی گوائی دے کہ بچی دا جرم ثابت کر دیتا باقشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتا کہ بچی نو محال دی اوپر والی چھاتے لاجو تے تھکا مار دیو بچی رووے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی کرسا بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں میری ملن دے نو جبانو این سزادہ ویلہ آیا تے بچی نو محال دیا سیڑھی چڑھاوے لگے تے اکھیاں تے پٹی بندی تے بچی رو دیتے کرلا دی کو سنے نا تے بچی نو محال دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آگیا بابے آکھا کیسی اوکھا میں لائیا تے بلاوی فرسی آجا عقل کہن لگی آواز مار عشق نے آکھا آواز مار تے عقل کہن لگی آواز تے مار لمیں گئی پر او بابا تے بخارے واپس ٹڑ گیا کتھے قابل کتھے بخارا تے انڈی دور بابا ایڈی جلدی ہونکے میں آواز تے مار بچی نو مار دیا سیڑھی چڑھ دیا نا لے آبازہ بھئی مار دیا بخارے واپس کر کے گھن لگی پاپا جلدی آجا میری جان چلی آیا آجا حسے کر دیا میں پاپا 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 تو یا کھے سیوں کھا دے لیا یا پھلاوی آجا 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 کہ روکے گی بابا پھن جان چلی آیا آجا ڈالے سیڑھی چڑھ دیا نا لے آبازہ مار دیا دیکھیں دیا بابا جی آج دائیا ایو اینا لوکا میں نے مار نینے اینا سنیا دا پیر کوئی نہیں نا لے آبازہ مار دیا نا لے رو دیئے گھر دیا بابا آجا دیکھیں باری آجا تیرا جان کچھ نہیں میرا کم خون جان آجا آجا میں پاپا آیا پچی محل دی چھت دیا آگا گئی انہیں مخار مل مل کی نام کہن لگی بابا تو یا کھے سی پولائی میں آو آگا پاپا پاپا آجا پاپا نہیں آیا جان بانے بچی نو دھکا آرہ بچی محل تُو زمین مل آرہ آخری باری چی خواری کہن لگی خون تی آجا آجا پاپا نہیں آیا بچی چی خوار کے بیو سے ہو گئی پر جان بچی زمین تی کر لگی کسی دی آتھا نے چک لیا بچی نے پٹی کھول کے دیکھے آؤ اگرہ جبہا دیل تھڑے رہے گین لگی میں باپا بخار ویڈی جلدی کی میں آگے پر بایا تو مرید نہیں ہے میں پی رہا کہ تو جبارے تو آسکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آسکنا سکنا 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 وہ آسکنی میں بھی جو سکنا 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 سائے کمات میرا مرشد بسے منو بیچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لونو دے بیچ بسے اللہ تعالیٰ بعدی بار گچو دعا میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دوائیٰ من الحمدللہ رکھے اللہ رکھے اللہ